جہاں اللہ بہت سلیمت آئے ہیں وہاں پر اللہ کے نبی نے اچھاں سے پایا ہے جو بندہ رمزان کا پورا مہینہ روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے دس چھے جن کے روزے رکھے کتنے جن کے؟ چھے جو ہمارے مائے اور بہنے اکثر بزرگا دارا نوجوان رکھتے ہیں لیکن اس کے لئے راز کیا ہے انعماد کیا ہے اللہ کی طرف سے کیا اس کو تحفہ دیا جائے گا فرمائے جو بندہ رمزان کا پورا مہینہ روزے رکھے ہیں اور اس کے بعد شوال کے چھے دنوں کے روزے اس میں چونکہ ہم حناف ہیں ہمارے نصیق جو ہمارے روحانے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ شوال کے روزے اس طرح رکھے جائیں یعنی میں تفریح کی جائیں صرف یعنی پہ در پہ چھے روزے نہ رکھے جائیں اس طرح بھی آپ رکھ سکتے ہیں جائے ہیں نجائے نہیں لیکن یعنی آپ جمعہ کو روزہ رکھا جمعہ کو چھوڑ دیا پھر آفتے کو رکھا اس طرح کو چھوڑ دیا یعنی اس طرح انگر کے لئے آپ رکھ سکتے ہیں اور اس طرح افضل ہے جس طرح آپ مہینہ روزہ کے اندر پہ ادر پہ پورا مہینہ روزہ رکھتی ہیں وہ تو فرد ہیں اس میں کوئی آپ اونچ نیچ نہیں کر سکتے نہ زائد کر سکتے ہیں نہ کٹھا سکتے ہیں لیکن شہاب کے روزوں میں ہمیں اختیار ہیں اور میں اس میں آپ کو تفرد کرتاں سے روزے رکھیں یعنی اتنے روزہ رکھیں پھر افتار کر جائیں پھر تو تین دن کو اتنے روزہ رکھیں اس طرح چھوڑ دن کے روزے بھی ہو جائیں گے اور ثواب بھی آپ کو پر جائے گا کتنا بڑا ثواب ہے اللہ کے نبی نورکہ جو بندہ اس طرح کرے گا اس سے پورا سا روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے یعنی ایسا ہے تو اس نے سالہ سال روزے رکھیں روزے کتنے رکھیں چھے ثواب کتنا ہے پورے سال کا یعنی یہ انتا کہ نبی حضور علیہ السلام کی توسر سے امت مصطفیٰ پر اللہ نے کتنے انعباد اور اکرمات کا ہم پر ایک عبادش پر سائی ہے کہ ہم کام تھوڑا کرتے ہیں عبادت کم کرتے ہیں لیکن ثواب زیادہ ہمیں ملتا ہے ثواب ہمیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے یہ کہہ اللہ کی نبی حضور علیہ السلام کے توسر سے اللہ نے ہم نے کارک کیا چونکہ جمعے کے دن کے فضائے بیسی بہت زیادہ ہیں باقی سارے دن اللہ نے بنایا ہے لیکن جمعے کے والے سمر میں ہر جمعہ مصطفیٰتوں پر یام سارے دنوں کا سردار جمعہ ہے جس طرح سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن ان میں سے رمضان کا مہینہ سب پر پاری ہے سب سے زیادہ انہیت اور وزیلت مہینہ ہے اسی طرح سارے دن اللہ کے ہیں لیکن یہ جو جمعہ ملت ہے اس کے فضائے اس کے مراکب اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی جنہوں سے زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے عدیف تکلے انفاظ ہیں فرنہ اس لئے اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن آپ کا وصال ہوا اسی دن جنہ سے نکارا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی یعنی جمعہ والا جب دن آتا ہے اس کے طرح پہتا ہے کہ سارے فرشتے کام پر رہے ہوتے ہیں زمین اور آسمان کے کہ کہیں قیامت نہ آجائے کیونکہ جمعہ والا جن قیامت قائم ہوگی جب قیامت آئے گی تو دن جمعہ والا ہو اور دوسرا عدیف آدم علیہ السلام یہ انادت جمعہ والا دن ہوئی اور اس لئے ہڑنا جو بندہ جمعہ والا دن نئے کبڑے پہنے گا اس سے پرادیے کے سام کبڑے یہ پرادی کا آپ جمعہ کو نئے کبڑے سام کبڑے دو کر اچھا لیباس غصر کرنے گا ناکن تراشے گا سنما مغیرہ لگائے گا اس کے علاوہ مجھوڑ لگا کے مستر کو آئے گا فرمی اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ تک اس کے سارے دنوں کو معاف فرمائے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کتنے قرم نوازیاں ہیں موت مصطفاء بھر ہم پر کتنے قرم ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے عباد کرتے ہیں ہمارے گناہ اللہ بٹا لیتا ہے نماز کے لئے آتے ہیں حدیث کے عبادے جو مضع حضور کرتا ہے جب آتھ دوتے ہیں آتھ کے گناہ دھو جاتے ہیں موہ میں کنی کرتا ہے اس کے گناہ ساتھا ناک کے چہرت ہوتا ہے اور ہاتھ ہوتے ہیں موت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے فارغ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے گناہ یعنی گناہ سہائے جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور یاد رکھیں جو بڑے گناہ ہیں اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک احساد سچی طور پر آتا ہے سچی طور پر ہم کرنے کے اللہ کی برگاہ میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور کیونکہ جمعے کے فضائط جو ہوتا ہے حسنم شریف کے دیدہ دولہ ہم آیا کہ اکسل السلاة علیہ یومت جمعہ فَإِنَّهُ يَوْمُ مَشْهُودٌ يَشَالُ الْمَلَائِقَةَ فرما جمعے کے فضائط اس بھی زیادہ ہیں کہ یہ یوم مشہود ہے کیا ہے جمعے قوائد کرتے ہیں اس دن فرشتے نازل ہوتے ہیں کون نازل ہوتا ہے فرشتے اور فرمایا تو اس دن مجھ پر قصر کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو یعنی علمہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں اکسل السلاة علیہ یومت جمعہ کہ قصر کے ساتھ قصر کسے کہہ دیں ایک تمہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ کم از کر تیسوں تیرہ پتبہ حضور علیہ السلام کی پرگاہ میں درود و سلام پڑھا جائے اور آگے بڑے مسئل کی باتیں آپ ساتھ کریں اور عقیدہ علیہ السلام بھی یہاں بیان ہو رہا ہے صاحبہ نے پوچھا جب تک آپ زندہ ہیں تو وہاں پر آمہ پر درود و سلام پڑھیں پر جب آپ پر رسال ہو جائے گا پھر کیا کہیں گے یعنی یہ خیال آتا ہے آپ تو حضور علیہ السلام دنیا سے جنے گئے آپ موقع سے دل پائیں یہ بقاعدہ موسکر چلیف آپ کو پانچے دیں گے سیسے تک کتاب ہے اور سارے جتنے کی مصالے ہیں سب اسے مانتے ہیں سب کیا اور صاحبہ نے پوچھے یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کیا ہوگا اگر یہ کیس کیا ہے عقیدہ یعنی حضور علیہ السلام واضح ہو رہے سے وہ نے فرمایا ان اللہ تعالی حرف رماعہ عدل عرد تعبور اجساد نبیاء فرمایا اللہ تعالی زمین پر حرام کر دیا ہے کیا کر دیا ہے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے یہاں سے ان لوگوں کے عقیدے کی غض ہو رہا ہے کیونکہ نے نبی مر گیا اور ختم ہو گیا عدیز کے رئی ہے کہ اللہ تعالی خبر رماعہ اللہ تعالی اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کوئی جنہیں بھی اللہ کے انبیاء ہیں چاہے آدم ہوئے گا لو علیہ السلام ہو وہاں سے رہے گے مصطفیٰ تک جنہیں بھی آئے اللہ نے سارے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین ان کے جسموں کو بس بھی گئے سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں کیا ہی بولیے زندہ ہیں اور آگے حضر فنبی اللہ خیل نرزت اور کماکان سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے یہ حدیث ہے اور قرآن سے دریفت سنے یا سوچو کہ ایک عام بندہ جو نہ عالم ہو نہ فاضل ہو نہ مالی ہو نہ مفتی ہو سبیر ہو صرف عید و صحابہ عمدی ہو صرف جس نے حضور کا کرمہ بڑھائے قرآن کہتے وَلَا تَخْصَ وَمْنَا لَذِينَا قُبِلُوا فِي سَبِيلَ لَيْا وَاتَا بَلْرَخْيَاوْا اِنْدَرُوا بِي بِرُزَقُونَ فرمیت جو اللہ کی انا میں مارا جائے الہِ مَلْمَتُ اللَّهُ جو ہمارے فوجی وائی شہی ہوتے ہیں یا تو اور بندہ اللہ کی انا میں جہاد کرنے کرنے کوئی بجائے شہی ہو جاتا ہے قرآن کہتے وَلَا تَخْصَ وَمْنَا لَذِينَا ہرکیت اسے خردہ نہ کاؤ ہرکیت اسے خردہ نہ کاؤ یعنی یہ ہے ایک عام مسلمان جو نہ عالم نہ خاضر نہ قاری نہ مفتی نہ بی نہ کوئی اور ایک عام کمہ پڑنے والا اگر وہ شہید ہو جائے اللہ حیرہ میں مر جائے قرآن کہہ رائے چوتھا پار اٹھا گئے چوتھے حال امراض وَلَا تَخْصَ وَمْنَا لَذِينَا قُتِلُو اللہ کہتے ہیں ہر کس قمان بھی نہیں کرنا کہنا دور کی بات قمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہے بجلق یا انہیں احترم بھی تو سکون بلکہ وہ زندہ ہے اور اسے رسل بھی کیے جاتا ہے یا سوچو کہ عام مسلمان حضور کا کلمہ پڑنے والا وہ عدرا کرام میں جہاد کرتے کرتے مر جائے وہ زندہ ہے تو ابھی کیسے مردہ ہو سکتا ہے اپنی حق کو نام درائیں اپنی سینس کو استعمال کریں گے اگر ایک حضور کا کلمہ پڑنے والا جسے مقام بھی مصطفی غلابی کی وجہ سے ملا ہو یہ کافر کا حقام نہیں ہے اگر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کرنے پر جائے وہ زندہ ہے تو نبی کیوں نہیں زندہ نبی زندہ ہے لیکن آمی شوٹ نہیں اس لئے آلہ حضرت نے قسم کہا کے کہا ہے اللہ کی قسم تو زندہ ہے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میری چشمیں آلم سے چپ جانے چپ گئیں تجھ سے پانے سب پانے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا چونکہ جنت میں آدم علیہ السلام کو ترہ ترہ کی نعمتیں دی جاتی تھی لیکن آپ کو کوئی آمچینس نہیں تھا جس طرح دنیا میں ہمارے دوست انباب ہوتے ہیں اسوالو دیہات پر کوئی بھی نہیں تھا جناب آدم علیہ السلام پر اللہ نے موق تاری کر دی جب موقع پر تاری ہوئی اللہ نے جناب جبریل کو حکم دیا جبریل جا کے آدم علیہ السلام کی پائن پسلی کو نکالو اس سے حرست ہوا کو پیدا کرو پائن پسلی کو نکالو ایسے نکالو آدم انسلوں کو پتہ ہی نجلے پائن پسلی کو نکالا گیا حرست ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور پیدا کر کے جنت کے ستر جوڑے پینایا گئے اور سونے کی کرسی پر بٹھایا گیا جب آدم علیہ السلام پیدار ہوئے ایک آدم علیہ السلام جنید ایک اور اپنے ٹھئی ہے آپ نے کہا کون ہے آمے آباب کس لیے فرمائے مجھے آدم علیہ السلام نے تیرے لیے پیدا کیا سوچ کیا اقلاعہ پار اور پھر آدم علیہ السلام جوئے اس کے قریب ہوئے آپ نے فرمایا آپ قریب آئے قریب ہوئے آت لگانا چاہا اب آت آئی اے آدم رک جاؤ آت ہی لگانا پھر ایک مار ادا کر کیا ادا کرو آپ مار ادا کرو اور پھر آدم علیہ السلام کے نکاح اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کا سارے معاملات ہوئے پھر آپ نے کہا بولا دے کیا مار ادا کرو سونا چاندھی زیوران یہ اس کے ناوہ اور یقود ویرہ فرمایا نہیں فرمایا یاد رکیات آگے روح نماز پڑھوں ذکر میں اہنا ہو کروں یہ تصویح آنکل فرمایا نہیں فرمایا اے آدم صرف دس مرتبہ کتنی مرتبہ دس مرتبہ میرے آخری نبی پر دروت و سلام پڑھو یہی تمہارا مار یعنی آدم علیہ السلام کا مار دی دروش شریف ہے کیا ہے دس مرتبہ دروش شریف اور آج کہتے ہیں دروش شریف نہیں مرنا جائے ویرہ مارد بابا جس سے یہ کائنات چلی اس کا ماں تو دروش شریف ہے اس کی وجہ سے اللہ نے اصلاحات کو علاج کر دیا اس لئے فرمایا امت مستقی جو حضور علیہ السلام پر دروت و سلام پڑھتے ہیں اللہ نے ان پر جہنم کو حرام کر دیا ہے اس لئے لوگوں آدم علیہ السلام سے کیونکہ بات چلیں کہ آپ کا حضور علیہ السلام کی برگاہ میں دس دوہ دروش شریف اور آدم علیہ السلام واہر ساری کائنات کی اثر ہیں آپ سے ساری کائنات چلیں اور فتعلقہ آدم نے ربی کا عباد مطابہ علیہ ابھی آدم کی آیت کی طرح آدم تمہید میں نے بڑے دور سے ماندی ہے کہ چونکہ جمعہ کو فضیدت جو ملی آدم علیہ السلام کی وجہ سے آپ بھی سی جن پیدا ہوئے اس جن پیدا ہوئے لیکن ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ جمعہ والی دن تم ماتم کروں یا رونی لگ جاؤ ہمیں یہ حکم ہے کہ جمعہ والی دن تم ایر مناؤ کیا مناؤ ایر جس طرح تجھو کہتے ہیں بار ربیوں کو تو رونے لگ جاؤ یا صوت مناؤ اور یا اگر آدم علیہ السلام جس طرح وصار کریں اللہ کہتے ہیں ایر مناؤ تو جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو سلام کا وصار ہو اس طرح کہتے ہیں صوت ہو سکتا ہے اور صدیہ بھوزر کے اس طرح تو بڑی ایر منانی چاہیے ہمیں خوشی کا انہار کرنا چاہیے کیونکہ حضور علیہ السلام کی سیدی سے حرمائے ایاتی خیر اللہ تم وماماتی خیر اللہ تم میرا دنیا میں لینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے جب تمہارے عبار میں سامنے پیش ہوں گے اچھے عبار دیکھوں گا تو خوش ہوں گا برے عبار دیکھوں گا تو اللہ کی برگہ میں تمہاری سفالش کروں اس کی حضور کا دنیا میں آنا بھی بہتر ہے اور دنیا سے جانا بھی ہمارے لئے یہ بہت ہے اور آدم علیہ السلام سے بات چلیں کہ جمعہ کے دن کی فضیلت آپ کی وجہ سے اور آپ کا نکاح اور پھر آدم علیہ السلام نے جو کا علماء سیکھئے یعنی جو لوگ کتن آج جو لوگ نبیوں کا مسیحہ رب کے دعا کرتے ہیں یا غلام وزر کا غلام ولی کا مسیحہ کہ نے یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہمیں سمعنی آنی قرآن سارا آپ کے سامنے ہے اٹھا کے آپ ترجمہ پڑھیں تحصیل پڑھیں آدم علیہ السلام نے کچھ کا عباد سیکھے کہ اپنے عباد نے پوچھا ہو کر عباد کہیں آپ نے فرمایا اللہ مہینی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد اے اللہ میں محمد کے وسیلے سے یعنی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں میری توبہ کو گلور فرما علاقہ یاد رکھیں جتنے بھی امبیائی معصوم اور ان خطائے کوئی گناہ نہیں ہوا آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا لگزش ہوئی تھی اگر آپ گناہ کہیں گے یہ ہماری اوقات نہیں کہ ہموں کی طرف یہ نسبت کریں گناہ تھی لگزش ہوئی تھی اور یہ بھی کروائی گئی اس کے اندر حکمتیں دیں آپ جنرل صفائل نہ آتے آپ کیسے دنیا میں آتے یہ انسان کیسے بیدہ ہوتے کچھ اگر جنرل میں ہوتے اللہ نے نصرِ انسانیت کو آگے مڑھانا تھا اس لئے آپ کو نکالا گیا یہ سارے معاملات ہوئے اس لئے کہ آپ نے انسان خطاکار ہے انسان کیا بھول گئے کھل کر اکسانوں تحبہ انسان تخلور ہے گناہ ہو جاتے ہیں یہ کوئی مدہ نہ کہے کہ میں آدم اور فاطر ہوں یا پیر ہوں اور اس سے کوئی گنبی نہیں ہوتی گنبی فرشتوں سے نہیں ہوتی اکسانوں سے ہوتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے گناہ کے بعد جب اللہ کی برگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ ملا توبہ کرنے والوں کو بسان فرماتا ہے اللہ ملا خوش ہوتا ہے اس لئے کیونکہ آدم علیہ السلام سے جب لفظ جوئی جہدر سے لکھالا گیا تو تین سو ساٹھ سال اور بہت مختلف دیوائیات ہیں کہ آپ روتے رہے اللہ کی برگاہ میں ٹائم ہوتے رہے علاقے گناہ نہیں ہوا لیکن پھر بھی اللہ کی برگاہ میں آپ رجوع کرتے رہے کہ یہاں ہم سب کے لئے ہمارے لئے یہاں پر آدم علیہ السلام کی توبہ یہ ایک سبق ہے ہمارے لئے کہ ہم آزار ہم گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی اللہ کی برگاہ میں رجوع نہیں کیا آپ کہتے ہیں یاراں آخر میں جب ان شرح بہت کے وقت قریب آئے جب بڑے ہوں کہ پھر جا کے توبہ کرنے کے یاد رکھیں ہمیں کیا بتا ہماری برگاہ ہمیں نکل جائے ہمیں توبہ نہ ہو کر ملی جانا ملے اس لئے ہمیں ہر برگاہ اللہ کی برگاہ میں توبہ کرنی چاہئے کیونکہ ستی جیسے فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قرور فرماتے اور اس کے گناہ کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں جو گناہ کیوں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں تو آزم علیہ السلام نے نمزج ہوئی تو آپ نے کس کا وسینہ رکھا حضور علیہ السلام آخری نبی کا پوچھا گیا اے آزم میں نے اس لبی کو پیدا ہی نہیں کیا تو کیسے جانتا ہے فرمائے اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے سارے اوڑا پر آسمان کی طرح دیکھا وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا اللہ علیہ احمد اللہ محمد الرسول اللہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا رکھائیں یہ اس لیے کوئی آدم نہیں اس لیے میں نے آدم کا حضور علیہ السلام کو حضیلہ رکھا تو اللہ نے مرمائے آدم اگر اس محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ تجھے بناتا نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا نہ جن نہ انسان نہ یہ قیاد کوئی جید بناتا لولا کے لماد حرد و ربو پیجا اور نام نام رب ہونا زائد اس لیے لوگوں ہم وہ خوش نصیب ہیں اللہ نے ہمیں بھن مانگے حضور علیہ السلام جیسا نبی جیسا نبی